بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھا ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف آلو کی کری بیف آلو کی کری بنانے کے لیے جو جو ہمیں چیزیں چاہیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ کو اتا دوں بیف میں نے لے لیا ہے بون لیس تقریباً ایک کلو ہے اور اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا اس کے ساتھ ہی آلو لے رہی ہوں میں تین سے چار عدد پیاس یوز کر رہی ہوں اس میں میں تقریباً دو عدد لیسن ایک عدد چوب کر لیا اس کو میں نے اس کے ساتھ ہی یہ کورما مسالہ ہے ایک چھوٹا چمچ سالن مسالہ ایک بڑا چمچ نمک ایک بڑا چمچ میتھی دانا آدھا چھوٹا چمچ لال میرچ پاورڈر ایک چھوٹا چمچ سفید زیرا ایک چھوٹا چمچ حلدی آدھا چھوٹا چمچ اجوائن آدھا چھوٹا چمچ اور اس کے ساتھ ہی ٹیمارٹر میں لے رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ ادر گلائی کٹنگ میں کٹ لیا تھا آئل ہم یوز کریں گے اس میں تقریباً دو سے دین بڑے چمچ آئیں اب اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیں گے اس پہ ہم جانیں گے تقریباً نین سے چار چمچ آئل پر تھوڑا سا آئل کو گرم ہونے دے بیپ آلو کی تری جو ہم نے بنانی ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے لیکوڈ بھی نہیں رکھنا چوربا بھی نہیں گلانا اور بہت زیادہ ہم نے کھون کے بھرائی بھی نہیں کرنا آز ہم نے لائٹ راؤن کر لیے اب ہم اسے شامس کر رہے ہیں لیسن لیسن کو بھی ہم ہلکا سا بھراؤن کریں گے خوڑا سا مکس کریں گے اس کے ساتھ لیسن بھی براؤن ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تمہارٹر 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 کے ساتھی اسے ایک ایک کرتے ہم تمام اتالہ جاک سامل کریں گے اجوائن حضی پاوڑر پاپیز بیلا اس کے ساتھ پسن جا رہا ہے نمبر لیسکی دانا لال ملچ پاوڑر کورما مسالہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سالن مسالہ یہ دونوں مسالے جب ہم ڈالیں گے تو اس کری میں ہمارا روپین کی جو ہماری کری ہوتی ہے اس سے ہماری کری ہو جائے گا اب ہمیں کریں ان کو ہمیں مکس مکس کرنے کے خواب آپ کسی بھی چیز کے گلنے کا ہمیں گزار نہیں کریں گے ملچ پاوڑھ جیسکو ہم نے اس میں سارا شامل کر دیا اب ہمیں اس تمام مقالوں کے ساتھ اس کو بھوننا ہے پانچ سے آرکھونٹ بھوننا ہے بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً آدھا جگ اس میں پانی کا ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو گلنے کے لیے رکھیں گے آدھے میٹے کے لیے میڈیم پر انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں بھی جل جائے گا پھر اس کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ بھینیں گے تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے آلو مسالہ ہمارا یہ تیار ہو کے گوشت دل گیا تھا بلکل اب اس میں میں یہ آلو شامل کر رہی ہوں کے لیے آلو ڈال کے مزید بھوننوں گی تاکہ آلو کی بھی اس میں اچھی سی بنائی ہو جائے اب میں اس میں آلو کو بھوننے کے بعد اتنا پانی شامل کروں گی کہ ایک کری تیار ہو جائے گوشت اور آلو کی جی تو ویورز مزیدار سی آلو اور بیف کی کری تیار ہیں آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں مجھے لازمی کمنٹ کریں کہ یہ کیسی بنی ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میری جینر کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی